اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتلاق مرتان فا امساکم بے معروف او تسریہم بے احسان وَلَا يَهِلُّ لَكُمْ عَنْ تَعَخُذُ مِمَّا آتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا إِلَّا عَنْ يَخَافَ عَنْ يَخَافَ اللَّهِ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهِ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ناظرین یہ انتیس میں رکوع کے سورہ البقرہ کی آیات ہے آیت نمبر دو سو انتیس ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت تفصیل کے ساتھ میاں بیوی کے رشتے کو جو اصل میں انسانی معاشرے کی بنیاد ہے اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز کی وضاحت کی ہے ہدایت کی ہے تاکہ معاشرے میں فتنہ اور فساد اور جھگڑا اور خرابی پیدا نہ ہو سکے اگر تعلقات آپس میں قائم نہیں رہ سکتے تو فرمایا طلاق دو بار ہے پھر یا تو سیدھی طرح اپنی عورت کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کر لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو یہ دنیا کے کسی قانون میں اس طرح سے بات نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی کسی ریلیجن میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ انسانوں کے رشتے اور تعلق توڑنے میں بھی ایک نہائیت اخلاق کا عالی اور احترام کا رشتہ قائم ہونا چاہیے اور رخصت کرتے ہوئے تم ایسا نہ کرنا ایسا ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم جو کچھ تم نے ان کو دیا ہوا ہے اس میں سے کچھ واپس لے لو البتہ یہ سورت اس سے مستثنہ ہے کہ زوجین یعنی میاں اور بیوی اللہ کی حدود پر قائم نہ رکھ چکنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مزائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معافضہ دے کر الہدگی حاصل کر لے یہ اللہ کی مقرر کردہ حدے ہیں ان سے تجاوز نہ کرو ان سے زیادتی نہ کرو اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی بڑے ظالم ہیں اور ناظرین جو ظالم کا لفظ ہے یہ قرآن میں عربی میں شرک کے لیے بھی آیا ہے تو اتنا بڑا یہ وارننگ ہے ایمان والوں کے لیے کہ وہ اپنے بہامی تعلقات میں اخلاق کو اور بہامی احترام کو اور عزت کے اور احترام کے اور ایک دوسرے کے ساتھ احساس کے رشتے کو قائم رکھیں فر فرمایا فَإِن تَلَّقَهَا فَلَا تَهِلُّ لَهُ مِن بَادُ حَتَّى تَنْكِهَا زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن تَلَّقَهَا فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِمَا سوائے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی حرج نہیں یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کو ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدود کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں اور ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی سلطنت سے کوئی بھی بہار نہیں ہے وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّا فَأَمْسِكُوهُنَّا بِمَعْرُوفٍ اَوْ سَرْرِهُوهُنَّا بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّا ذِرَارًا لِتَّعْتَدُو وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ذَلَمَ نَفْسَ وَلَا تَتَّخِذُو آیاتِ اللَّهِ حُدُوًا وَذْكُرُو نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا عَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَتِ یَعِذُكُمْ وَاتَّقُ اللَّهَ وَعَلَمُوا عَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور جب تم عورتوں کو یا اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو بھیلے طریقے سے یا تو ان کو روک لو یا بھیلے طریقے سے ان کو رخصت کر دو میں ستانے کی خاطر انہیں روکے نہ رکھو کہ یہ زیادتی ہوگی اور جو ایسا کرے گا در حقیقت وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا اللہ کی آیتوں کو آیات کو کھیل نہ بناو بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمہ سے کتنی بڑی نعمت سے تم کو سرفراز کیا ہے اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملہوز خاطر رکھو اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتا ہے اپنے مومن بندوں کو کہ تم اپنے بہامی تعلقات میں اخلاقیات کے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور تعلق کے رشتے کو قائم لکھو اور ظلم اور زیادتی سے باز آ جاؤ یہ نہ ہو کہ تم نے اگر عورت کے ساتھ تعلقات آپ کے ٹھیک نہیں ہیں تلاق دینے کے بعد بھی آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو تو اس کو اللہ تعالی فرما رہا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے اور جو ایسا کرے گا وہ جان لے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور ایک ایک چیز کا اس کو حساب دینا پڑے گا تو اس طرح سے یہ بھی بتایا گیا کہ ایک عورت اگر تین دفعہ تلاق ہونے کے بعد آپ دوبارہ زبردستی اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کر کے اپنے انڈیپنڈنٹلی بہامی تعلقات قائم نہ رہنی کی صورت میں تلاق اگر ہو جائے نیچرل وے میں قدرتی وے میں یہ کاروبار جو مولویوں نے شروع کیا ہے اس کے حساب سے نہیں ہے بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کہا کہ یہ جو ہے یہ جو جو نقلی نکاح کرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ واپس میاں بیوی کے تعلقات قائم کرتے ہیں تو یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ نہ صرف یہ کے مزاق اڑاتے ہیں بلکہ یہ اللہ کی حدود کی شدید ترین خلاف ورزی ہے اور اللہ کے قانون کو سرا سر مزاق اڑانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا اور اس بات کا تم خیال لکھو جان رکھو کہ تمہارے بیویوں میں اور تمہارے جو تمہارا جو تعلق ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی محبت اور کتنا لطف تمہارے لئے رکھا ہے اور اگر تم اس کو احساس کرو تو تمہارے لئے شکر گزاری کا رویہ ہونا چاہیے اپنے رب کے ساتھ بجائے اس کے کہ تم اللہ کی آیتوں کو مولویوں کی طرح کھیل بناو اور اس کو اپنے روزگار کا اور اپنے کاروبار کا ذریعہ بناو اقول قولی ہزا استغفاللہ لی و لکن و سائر المومنین